جی ناظرین مجھے اس وقت جوائن کیا ہے محمد طاہر صاحب نے آپ کمانڈنٹ ہے نیشنل پولیس اکیڈمی کے جس طرح ہم کل جس وقت ہم نے پروگرام ختم کیا تھا میں نے یہ بات کی تھی کہ بڑا ضروری ہے یہ سمجھنا کہ اس تمام تر سیچویشن کے اندر جس کے لیے شاید دنیا بھی تیار نہیں تھی اور پاکستان بھی تیار نہیں تھا اس میں آیا وی آر 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 فورسز اس چیز کے لیے تیار ہیں کیا ہم لوگ اس کو امیکیبلی مینج کر سکتے ہیں طاہر صاحب تھانکیو ویری مجھے ویری گریٹ فل فور یور ٹائم سر سب سے پہلے مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح ہم نے دیکھا ابھی کرونا وائرس کے پوری سیچویشن کے اندر جو ہماری پولیس ہے یہ فرسٹ ریسپونڈنٹ بن گئی جبکہ ایکسپیکٹڈ یہ تھا کہ شاید ان کے پاس اتنی چیزیں نہ آئیں لیکن ان کیس آف بکاوز ایک ایمیجنسی کی صورتحال ہے سو فرسٹ ریسپونڈنٹ جو تھے وہ ہماری پولیس تھی سر سب سے ایمپورٹن سوال are we equipped for that are we trained for that کیونکہ یہ چیز سب سے زیادہ اس وقت discussion ہو رہی ہے جتنے بھی respective IG سے بات ہوئی ہے بہت اچھے طریقے سے provinces نے manage کی ہے but i actually wanted to have your view on that also جی بہت شکریہ منصور صاحب میں اگر اس کو اس طرح سے شروع کروں کہ یہ بلکہ آپ نے اپنی initial اس میں intro میں کہا بھی کہ یہ ایسی situation ہے جو کہ نہ صرف پاکستان میں بالکل غیر معمولی ہے بلکہ پوری دنیا میں یہ غیر معمولی صورتحال ہے اور law enforcement کے جو officials ہیں خاص طور پولیس جو ہے یہ first responders ہوتے ہیں اور obviously initial brunt ان پر ہی آتا ہے اور اس طرح کے حالات میں جس کے لیے وہ پوری طرح سے ٹرین نہیں ہے ان کے پاس پورا equipment نہیں ہے logistic ہو یا باکی operational جو facilities ہیں تو صورت میں لانس کیل پہ اس طرح کی situation میں اور training کا بھی فقدان ہو تو situation جو ہے نہ وہ کافی serious ہوتی ہے میرے خیال میں اور اس چیز کو ہم بالکل کسی لحاظ سے بھی belittle نہیں کر سکتے کہ training جو ہے نہ آنے والے times میں اس طرح کی situation کے لیے کتنی اہم ہے ہمارے پاس جو resources ہیں because this is something new ہم لوگ پہلے resources کی بہت دفعہ بات کر چکے ہیں کہ جی resources اس طرح نہیں ہے اور جتنے available resources ہیں انہیں میں کام کرنا ہے اب اس کے لیے what do you areas ہیں جو کے جو کے observe کیے گئے ہوں گے لیٹلی اس کی جو normal routine کا جو کام ہے civil order management کا اور crime control detection investigation کا وہ پھر effect ہوتا ہے اسے ٹھیک تو اس پہرائے میں بھی resources کی بڑی زیادہ ضرورت ہے پھر اس میں علاوہ ہمارے جو اپنے offices ہیں چونکہ یہ first responders ہیں تو ان کے لیے بھی proper equipment اور proper training اور other logistics are required ہوتے ہیں اس کی بہت زیادہ ضرورت ہے sir last question مجھے ایک چیز بتائیے گا جس طرح آپ نے training کی بات کی وہ ہے میں اکثر اب اس situation کے بات کہتا ہوں شاید training کا جو ایک aura ہے وہ بالکل اس کے اندر ایک paradigm shift آئے گا starting from a constable till the highest level کیونکہ ہم نے دیکھا quarantine areas police اس کو manned کر رہی ہے چیزیں manage کر رہی ہے patients کو لے کر جانے جس طرح ہم نے بالکل اس میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہمارے جو جو جوان ہیں وہ patients کو practically اٹھا کے لے کر جا رہے ہیں آج کے program ان programs کو دو دن کرنے کا مقصد یہ تھا کیونکہ جب میں نے وہ دیکھا تھا کہ sho اور اس کی team دفنا رہی ہے کرونا وائرس کے patient کو اور اس کی پوری family ساتھ نہیں تھی تو sir the world is change all together what's your take on that جی last comment جی بالکل اسی طرح ہی ہے جی اور چونکہ آپ نے کہا کہ low ranks officers کے علاوہ وہ زیادہ involve ہیں اس کے انگر تو ہمارے جے training کے موڈیوز ہم design کر رہے ہیں اس مجیدہ آنے والے ASP پورس کے لیے بھی اور وہ ہمارا پلان جے ہے کہ اپنے پروvinces میں جو schools اور colleges وہاں پر بھی ہم سفیلیٹ رہے ہیں یہ training کار رہے ہیں ہم اس کو جب ابھی training module سے تیار کر رہے ہیں بلکل ٹھیک ہے بلکل ٹھیک ہے محمد آیر صاحب thank you very much very grateful for your time جی very grateful ناظرین at the end of the program i am very grateful to all these officers جنہوں نے اپنے tough schedule کے باوجود ہمیں ٹائم دیا اور ہماری اس جو ایک چھوٹی سی کاوش ہے اس کو ہمارے ساتھ اس میں رہے میں صرف پروگرام کے اند پر یہ کہنا چاہوں گا کہ تمام ہماری organizations ہمارے institutions محنت کر رہے ہیں اس لیے تاکہ آپ مجھے اور ہماری families کو بچایا جا سکے اس situation سے ہمیں اگر اگر ہم لوگ سارے آج بھی نہیں سمجھیں گے تو شاید پھر دیر ہو جائے اور اگر ہمیں کوئی روکتا ہے کچھ کرنے سے اور ہمارے لیے بہتر ہے یہ فیصلہ تو آپ کو اور مجھے یہ چیز ماننی پڑے گی کیونکہ یہ ہم سب کے لیے بہتر ہے اگر ہم سارے ایک پیج پر جس طرح آپ نے دیکھا اب ہمارے پروگرام میں تمام جو کمانڈرز ہیں وہ ایک پیج پر ہیں اسی طرح آپ کو اور مجھے اور اس بائیس کروڑ عوام کو بھی کرونا کے خلاف اس جنگ کے اندر ایک پیج پر ہونا ضروری ہے thank you very much for watching پاکستان today you can follow us on facebook and twitter مجھے منصور عظم قاضی کو اجازت دیجئے اللہ حافظ